مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کتنے پیسے ملتے تھے آپ لوگوں کو اس میں ہمیں مہانہ پچیس ہزار رفیہ زکوٹہ کو پچیس چھبیس تاہیس تک اور اتنا ہی مجھے مل جاتا تھا جی باقی ہم آرٹسٹوں میں تقسیم کر دے تین ہی سے ہوتے تھے جو میں چیک ملتا تھا اس میں ایک حصہ فنکاروں کو ہوتا ہے ایک زکوٹہ کا اور ایک میرا جو بھی تک جاری تین مین کریکچر تھے تو پھر نصرہ تارہ سابق نصرہ تارہ چونکہ پرمنٹ نہیں تھی وہ جب آتی تھی وہ اپنا خرچہ پانی لے جاتی تھی زکوٹہ جن انتظار کرتے تھے کہ جب ہمیں چیک ملے گا اس میں سے لے لیں گے لیکن اس کو ہم چیک کا انتظار نہیں کرواتے تھے جب بل بطوری جب آتی تھی یہ تو نہیں ہوا کہ بل بطوری کام کرتے رہے اور پیسے اس سکت نہیں پہنچے آپ کیوں سوچنے کہ میرے ڈرامے وہ آم کرتی اور اس کا بھائی اس کو بغیر خرچے کے گھر پہ دے کیسے ہوتے ہیں کینسی بھائی نے بہت تیار سے محبت سے مجھے تھا کہ آپ آیا گے رہے ہیں کہ انٹری کے لیے کر رہے ہیں میں نے کہا ہاں ہاں پھر میرا بھی دل چاہاں میں نے بھی دین چاہتے ہو رہا ہم ان کے کئی تو میرے بڑی عزت سے مجھے یہ کام میرا ہے میرا دل خوش جاہاں جب وہ یہاں پر آتی تھی اور وہ پرفارم کرتے ہیں ظاہری بات ہے آپ تین بڑے ایک ایکٹر سوز ڈرامے میں تھے مہینے میں وہ چار پرفارمنس سے دے رہی ہیں تو تقریباً آٹھ ہزار روپے انہیں ملتے ہیں آٹھ ہزار روپے کما پاتے تھیں اس عمر میں نصردارہ صاحبہ اور اب نہ جانے کیوں وہ یہ کرتی تھی جبکہ ان کا بھی کہنا ہے حسیفہ صاحب کا بھی کہنا یہی تھا کہ انہوں نے کافی کوشش کی کہ وہ آئیں کی رول تھی اس پورے پلے کا تو وہ آئیں گی تو آرڈینس اور بھی آئے گی بچے اور بھی دیکھ رہیں آئیں گے کہ وہ نہیں آتے تھے موسیقی